ہیلو فرینڈ ایک بار پھر سے سواگ گئتا ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایفیسٹ یو پیسی میں تو فرینڈ پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہمائیو جو تھا اس نے پرارم بھی کٹنا ہیا اس کی کیا تھی اس کے بھائیوں کو لے کر اس کی کٹنا ہیا کیا تھی نظام الدین خلیفہ کا سلینت اس کے لئے کیا تھا اور اس کا پھر لاس میں راجعہ بھی سیکھ ہوا تیس دیسمبر پندر سو تیس میں پھر جو پرارم بھی کٹنا ہیا تھی جیسے آسنگھٹی تھی سامراجے رکھت کوس خالی پڑا تھا اور سمبتیات ہوا جو مرچہ ورگ سے اسے کیا تھی کٹنا ہیا تھی افغان سے ابھی اسے کٹنا ہیا تھی جو محمود خان لودی تھا اس سے ابھی اسے کیا تھی پوری طریقے سے اسے سمرتن نہیں ملا تھا کیونکہ یہ جو تھا وہ ابراہیم لودی کا بھائی تھا اسے اسے گجرات سے بنگال سے اور سب سے جو اسے دربلتہ سب سے زیادے تھی اور پرارم بھی اس کی بھولے بھی اسے کہہ سکتے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے تھی کیونکہ اس نے بھائیوں کو وہ ایک پہلا ایساس آ سکتا مگل کا جس نے اپنے بھائیوں کو پوری طریقے سے جو اس کے فادر نے بابر نے کہا تھا پرساسن پوری طریقے سے بار دیا تھا اب اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو پرمک یود رہ لے گئے کس کے دورا ہمائیو کے دورا ان کو ہم پورا آج کرنے کی کوشش کریں گے تو پرمک یود کی بات کریں تو سنگھاسن پر بیٹنے کے کچھ ہی مہا پسچات ہمائیو کے اس سنگرس سے فس نہ پڑا وہ سنگرس میں پوری طریقے سے فس گیا اس کے مکہ ستروں افغان ہی تھے اتے انہی سے اس کا سنگرس آرام ہوا تو سب سے پہلا جو یود ہاتا ہے کلینجر کا یود کلینجر پر آکرمل افغان سنگرس کی ایک بڑی کڑی کہانی تھی تو سب سے پہلا ہے کلینجر کا یود یہ ایمپورینٹ ہے بہت کلینجر کا یود کلینجر کی بات کریں تو وہ یود ہوا پندرہ سو اکتیس وی میں ہمائیو وہ ہوا پرتاب رودھ کے بیچ میں اس کا پرنام کیا ہوا کہ اس میں سنگی ہو گئی نہ اس میں کوئی جیتا نہ اس میں کوئی ہارا تو سنگی ویرتا سمپن ہوئی اس میں ہمائیو کا یہ پہلا سینک ابھیان بندے الکھن میں ستیت کلینجر کے پاس تھا تو یہ کلینجر کہاں پہ آپ کو بندے الکھڑ میں دیکھنے کو ملیا گا نورد اسٹر ویزن میں نورد اسٹر بھی نہیں بلکہ اسے میڈل ویزن بول سکتے ہیں تو اس میں کلینجر کا ساسکت جو تھا وہ پرتاب رودھ تھا ہمائیو کی کلینجر ہے بیان کا مکہ کارانت تھا پرتاب رودھ دیو دوارہ افغانوں کے پرتی جو سانو بھٹی اس کے اتھرک کلینجر کا درگ بھل دیر گھن کی پہہ پہاڑیوں پر استیت تھا مطلب پرتاب رودھ دوارہ جو وہ افغانوں کو پوری طریقے سے ہیلپ مل لہی تھی دوسرا جو کلینجر کا درگ ہے نا وہ بہت ایمپورنٹ ہے اس کی لوکیشن بہت کیا ہے ایمپورنٹ ہے تو بندے الکھڑ کی پہالی اوپر استیت تھا پہالی اوپر جب بھی کوئی فورٹ استیت ہوتا ہے تو وہاں سے دور کا آپ دیکھ سکتے ہیں دور کا اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی فورٹ پر یا آپ کی کوئی سامراجی پر حملہ تو نہیں کر رہا تو اس چیز کے لیے فورٹ بہت ایمپورنٹ تھا مطلب یہ آفزرو کے لیے بہت ایمپورنٹ تھا جو سینک دیستی سے اتیانت مہت پڑھا تھا تو پندرہ سے اکتیس اسویں میں ہیمائیو نے کلینجر درگ کو گھیرا لیا اسی بیچ ہیمائیو کا بھائی کامران نے پنجاب میں اپنی گتیویدیا بلا دی مطلب کامران نے کیا کر دی گتیویدیا بلا دی یہ کامران وہ ہی تھا جو اتی کپچی تھا جسے اس نے کامران کو کابل اور کندھار بھی دے دیا تھا بعد میں پھر اسے بدکشہ بھی دے دیا گیا مطلب اسے ملتان بھی پنجاب بھی حسارہ فیروزہ کا کچھ بات بھی دے دیا لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا تھا وہ صرف کیا جاتا تھا کہ اسے سلطان بننا ہے تو پندرہ سے اکتیس میں ہیمائیو نے کلینجر کا درگ پر گھیرا ڈال لیا اسی بیچ ہیمائیو کا بھائی کامران نے پنجاب میں اپنی گتیویدیا بلا دی جو کی پنجاب اسے اس کے بھائی کس نے دیا تھا ہیمائیو نہیں دیا تھا دوسری طرف ویدوہی افغانوں نے پٹنا بیہار میں محمود لودی لودیونس کا انتیم ساسک کو سلطان گوشت کر دیا مطلب بیہار میں ایک الگی پولیٹکس کسلنے لگی اور محمود لودی جو ان کے بھائی تھے ابراہیم لودی کے انہوں نے لودیونس کا انتیم ساسک کو سلطان گوشت کر دیا افغان اب جونپور کی طرف بڑھنے لگے سیرخہ بھی چالی کی سے جنار کے درن کلے پر ادھیکار کر لیا مطلب جو اس سیرخہ ہے بعد میں سیر ساسوری بنے گا اس نے چالا کسی جنار کے درن کلے پر ادھیکار کر لیا ایسی استیتی میں ہمائیو یود کرنے کے بجائے سندیق انہوچی سمجھا مطلب چاہو طرف سے جب اسے گھیل لیا گیا تو وہ چاہتا تھا کہ اس یود کو جیتے لیکن سیرخہ نے ادھیکار کر لیا اور محمود لوڈی نے ادھیکار کر لیا تو اس نے کیا سمجھا وہ چالاک بہت تھا تو اس نے کیا گیا سندھی کر لی اتر کلنجر کے راجہ سے دھن اور سینکوں کی شتی پورتی لے کر اور ایک سندھی پر ہمائیو آگرہ لوڑ گیا اب جب دوسرا دی یود ہوا وہ دھوریا کا یود ہوا یہ ایمپورٹنٹ ہے دھوریا کا یود بھی پندر سو پتیس میں میں یہ یود ہوا اور ہمائیو ہوا محمود لوڈی کے بیچ میں یہ یود ہوا محمود لوڈی برائیم لوڈی کا بھائی جسے بھیار کے اندر وہاں کے لوگوں نے کیا کر دیا تھا انتیم جو افغان سا سکے اس کا سلطار بنا دیا تھا اس میں پرنام کیا ہوا ہمائیو اس میں ویجے ہوا تو دھوریا کا یود ہمائیو کے راجتوں کال میں افغانوں سے پہلا مقابلہ تھا افغان سے ابھی وہ مقابلہ پہلا آئے تو کلنجر ایبیان کے پرچات ہمائیو نے محمود لوڈی کی طرف دھیان دیا محمود لوڈی نے بیبن بیاجیت ایوہ منیے افغان سرداروں سے مل کر جونپور اور نکٹے اور چھیتروں پر ادھیکار کر لیا جونپور کا جو مغل سا سکتا جنید برلاس افغانوں سے پراجت ہو کر بھاگ گیا پندر سو باتیس سوی میں ہمائیو ایک وشال سینہ کے ساتھ محمود لوڈی کے ویرود جونپور کے اور پرستان کیا یہ جو یہ یود ہے وہ گومتی ندی کے تٹ پر دوریا نامکستان پر محمود لوڈی اس میں کیا ہوا پراجت ہوا اور لڑا گیا وہ اوڑیسہ کی اور بھاگ گیا محمود لوڈی اوڑیسہ کی طرف جارہا کچھ افغان گجرات اور بیہار چلے گئے جونپور پرپور ہمائیو کا ادھیکار ہو گیا سلطان جنید برلاس اور جونپور کا پرساسن پرساسک نیوکت کر ہمائیو آگرہ لوٹ کر اس نے بھویہ اتصو کا ایوجت کیا جس میں امیروں اہم موچ ادھیکاریوں کو بہو مولیے ہلاتے ایوم گھوڑے پرسکار سورو پردان کیے گئے اب جو نیسٹ یو جاتا ہے وہ یود آتا ہے بہادرسہ سے سنگر جو ہوا تھا اس کا پندرہ سو پہنتیس سے چھتیس کے بیچ میں تو بہادرسہ اس میں اور ہمائیو ساتھ تھے مطلب اپوزیٹ میں لڑے ہو ہمائیو اس میں ویجہ ہوا ہمائیو کا ایک پربل سترو جو تھا وہ گجرات تھا جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا گجرات ہو گیا بنگال ہو گیا افغان ہو گیا افغانوں سے توڑا لیا مہمود لوڈی کو تو اس نے ہرا دیا اب وہ سترو کیا ہے اس کا گجرات میں گجرات میں سترو کون ہے اس کا بہادرسہ جو ایک سکتیسالی و مہتوکاشین ساتھ سکتا وہ لگاتا ہے اپنی سکتی کا وستحار کر رہا تھا مالوہ میں راج پتانا راجو کو ویجت کر وہ دلی آگرہ پر دیکھار کی یوجنا بنا رہا تھا اس کے اتریک تو اس نے ہمائیو کے سترو کو بھی سنندے رکھی تھی ایسی ستھیتی میں ہمائیو تتھا بہادرسہ سے سنگرس آنیواری ہو گیا تھا ہمائیو بہادرسہ کی دگتی ویڈیو کی اور سگر کوئی دھیان نہیں دے سکا مہمود لوڈی کو پراجت کرنے کے بعد وہ دیگر سال تک آگرامی ویرتھت رہا کنطو بہادرسہ اپنی سکتی میں ویرتھ دی کر رہا تھا پندرسو اکتیسویں میں اس نے مالوہ کو وجہت کیا پندرسو باتیس میں اس نے رائے سین کے مہتپون درگ پر عدی کار کر لیا اور پندرسو پہتیس اسویں میں میوال کو سندھی کرنے کے لیے بات دے گیا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بہادرسہ کیا ہو رہا ہے سپینڈ ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے پھر خطرہ بنے گا مگلس کے لیے تو اس کے لیے اس کے اتریک بہادرسہ نے ترکی کے پرسید توپچی رومی خان کی سائطہ سے ایک اچھا توپ کھانا بھی تیار کر رکھا تھا مطلب جو توپ کھانا صرف مگل پہ تھا وہ اب بہادرسہ نے بھی تیار کر رہا لیا تھا بہادرسہ کی اس بڑھتی ہوئی سکتی کو نیانترک کرنے کے لیے ہمائیو نے بہادرسہ سے نیرنائک ید کرنے کا نسچہ لیا وہ گجرات پر آکرمن کرنے کے عدیسے سے ایک ویسال سینہ کے ساتھ گوالیر کے لیے پرستان کیا ساسک سسو دیا ونس کی راجہ سنگرام سنگھ کا پھتر وکرم جیت تھا اس کٹھن گڑی میں اس کی ماں اور راجماتہ کنووٹی راکھی بھیج کر ہمائیو سے سائتہ کی پراتھ نہ کی کینٹو ہمائیو نے رانی کنووٹی کی کوئی سائتہ نہیں کی رانی کنووٹی کی سائتہ نہ کرنا ہمائیو کی بہت بڑی راجنیتی بھولتی وہ راجپوتوں کی میتری اور سیہیوگ کھو دیا جس کا لاب بہادرسہ نے اٹھایا مطلب وہ اس سے کیا ہوتا راجپوت کو پہلے اس کے ساتھ تھے لیکن اب اس نے جب کنووٹی کی جو راج کماری تھی رانی تھی ان کی سائتہ نہیں کری ان کی ہیلپ نہیں کری اس کے بعد اس نے کیا گیا راجپوتوں سے اس کی ہیلپ اب نہیں ہو سکتی تھی جس کا لاب بہادرسہ نے اٹھایا اس بیچ مارس پندر سو پیتیس میں بہادرسہ نے چٹھوڑ پر عدی کار کر لیا چٹھوڑ کے پتن کا سمہ چار سنن کر ہمائیو آگے بڑھا اور مند شور کے نکھٹ پہنچ گیا بہادرسہ کی وجہ سینہ ہمائیو سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی پر انتو رومی خان کی سلا پر بہادرسہ نے رکھ شات مکنیتی اپنائی تو اس کے ساتھ اس ٹائم پر کون ہے رومی خان ہیں ہمائیو نے سترو کے رسد پہنچانے کے مارک کو عورد کر دیا رسد بیسکلی ہوتا ہے فود کی سپلائی وغیرہ اس نے کیا کرنے ہی روک دی جس کے فلسروب بہادرسہ کے سیور میں اناج نہ پہنچنے کے کارن اکال کی استطیق اتھ پڑ ہو گئی اس کے سینہ کے وغیرہ پر سو بھوک سے مرنے لگے اس پرکار بہادرسہ کی سینہ اپنی ہی جال میں فز گئی اپنی پراجے کو نشت مان کر بہادرسہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ منڈو بھاگ گیا ہمائیو نے اس کا پیچھا کیا پر منڈو کے قلعے پر اس نے گھیرہ ڈال لیا بہادرسہ منڈو سے چمپنیر سے کومبے کومبے بیسکلی گجرات اور کومبے سے دیوو بھاگ گیا ہمائیو نے کومبے تک اس کا پیچھا کیا پر انتو وہاں سے چمپنیر کے درگ کو جیتنے کے لیے واپس آ گیا چمپنیر پہنچ کر وہے درگ کا گھیرہ ڈالا جو اختیار خان نامہ کے گجراتی ادھکار کے سنگرکشن میں تھا ایک ماہ کے گھیرے کے انت میں ہی اسے چھے اگست پندر سپیتیس وی کو اختیار کھانے آتم سمارپن کر دیا ہمائیو کو چمپنیر کے درگ سے کافی دن راسی ملی جسے اس نے اپنے سرداروں سینکوں میں ادھارتا پوروک باٹا مانڈو اور چمپنیر کی قلعے کی وجہ ہمائیو کی مہان وجہ تھی اس کے اطریق تمیر ہنندو بیگ کو بلوچ تردی بیگ کو چمپنیر تتہ کاسیم حسین سلطان کو بلوچ پردان کیا گجراک کا جو پربند کر ہمائیو بائیس فروری پندر سو چھتیس کو مانڈو پہنچ گیا اب ہم نے بہادر ساسے سنگرکش بھی اس کا دیکھ لیا اب اس کا سیر کھان سے سنگرکش ہوا پندر سو چھتیس سے چالیس کے بیچ میں تو سیر کھان ہمائیو کا بھلتم ستر تھا وہ ایک یوگیا اور مہتب کانشی بیقتی تھا چالاک افغان بتا کر باون نے ہمائیو کو سیر کھان کے پرتی سچیت کیا ہے تو جو سیر کھان تھا اس کو کس نے چالاک بتایا بابر نے بابر نے ہمائیو کو سنکیت کیا ہے کہ اس کو کیا سمجھنا ہے اس کو چالاک سمجھنا ہمائیو کے سنگ آسن روپن کہ سمیں سیر کھان کا دچھنی بھیار تتہ چنال کے درک پر اردیکار تھا جس سمیں ہمائیو بادرسا کے وردویست تھا سیر کھان نے بھیار اور بنگال میں اپنی سکتی درن کر رکھی تھی بھیار میں اس کا ستہ سدرن روپ سے ستاپیت ہو چکی تھی تتہ بنگال کے کئی پرگانہ پر اردیکار اس نے کر لیا تھا پرگانہ بیسی کیا ہوتے ہیں ڈسٹرک اس سمیں بنگال کا ساسک محمود سا ایک ایوگیا ساسک تھا پندرہ سو چھتیس وی میں سیر کھان نے بنگال پا کرمڑ کیا اور اس کی رازدہ نے گونڈ کو گھیل لیا محمود سا تیرے لاک دنال دے کر سیر کھان سے سندی کر لی سیر کھان کا پتر کتب کھان اپنی سینک ٹکڑیوں کے ساتھ آگرہ سے بھاگ کر اپنے پتا کے پاس پہنچ گیا اب چنار پر اس کی ویجی ہوئی تہرہ سو سیتیس وی میں ہیمائیو کی دلاور کھان کے پراماس پر ہیمائیو نے تیس جولائی پندرہ سو سیتیس وی کو سیر کھان کی ویرود پرستان کیا مانگ میں اس نے چنار درک کا گھیرہ ڈالا جو سیر کھان کے دن تھا اس سمیں چنار درک کا رکشک سیر کھان کا پرتر کتب کھان تھا اس نے سیر کھان کے یوجنا نصار ہیمائیو کو آدھیک سمیں تک روکنے کا نشجہ کر رکھا تھا ہیمائیو کی سینہ کا سنچالن روم ہی کھان کر رہا تھا جو بہدور سا کا ساتھ چھوڑ کر ہیمائیو کی سیوہ میں سامل ہو تھا یہ گھیرہ لگ بگ 6 ماہ تک چلا انت میں مغل سینکوں نے درک پر ادھیکار کر لیا اسی بید سیر کھان کا پریاب سمیں مل گیا سیر کھان کو کیا کر رہا پریاب سمیں مل گیا کیونکہ ہیمائیو تو چنار کی وجی میں لگ گیا تو چنار کی اس نے کیا کر لی وجے کر لی اس نے روتاز اور گونڈ کے درک پر بھی ادھیکار کر لیا تتھا گونڈ کے کھا جانے کو لوٹ کر روتاز گڑھ کے قلعے میں سرکچت رکھ دیا پھر نیسٹ وجے جو ہی وہ ہیمائیو کی بنگال ویجے ہوئی یہ ویجے بہت امپورٹینٹ تھی کیونکہ بنگال اس ٹیم پہ کیا تھا بہت بڑا پروینس تھا چنار پر ادھیکار کے بعد ہیمائیو آگے کی اور بڑا کچھ سمیں کے لیے وہ ببنارس میں رکھا یہی سے اس نے سیر کھان سے سندیوارتہ پرارم کی اس نے سیر کھان کے پاس اپنا ایک دودھ بھیجا اور ادھینطہ سوئکار کرنے کے لیے کہا کینٹو سیر کھان کی یوجنا دوسری تھی سیر کھان نے اس کی کیا ہوئی ادھینطہ سوئکار نہیں کری وہ بنگال اور بیہار پر ادھیکار اسطحپت کرنا چاہتا تھا سیر کھان بھی چاہتا تھا کہ وہ بنگال اور بیہار پر ادھیکار اسطحپت کرے کیونکہ اس ٹیم پہ بہت بولے پروینس تھے بنگال کے اندر چھتیزگر بیہار یہ سب آتے تھے اس دیشے سے ہمائیو کے پرستاؤ کے جواب میں اس نے الگ سے اپنی سرٹے پیس کی سیر کھان اس سرٹ پر اس کی ادھینطہ سوئکار کرنے کے لیے تت پر ہو گیا کہ گونر تتا بنگال اسے پردان کیا جائے مطلب وہ بھی کیا مانگ رہا ہے گونر اور بنگال مانگ رہا ہے اگر ہمائیو کو اس کی سرٹ پوری کروانی ہے تو جس کے بدلے میں وہ دس لاکھ روپے وار سے آگرہ بھیجنے کا وچن دیا اسی بیچ بنگال کے ساسک محمود صاحب کا ایک دوت سہیتہ کی یاچنا لے کر ہمائیو کے پاس پہنچا اور بنگال پر آکرمڑ کرنے کی پراتھنا کی سلطان محمود کی اس پراتھنا پر ہمائیو نے سیر کھان سے اپنی وارتہ بھنگ کر بنگال کی اور پرستان کیا سیر کھان نے ہمائیو کے اپنے وائدے توڑنے کا لاب اٹھایا اس نے افغانوں کو وشواز دلایا کہ مغل افغانوں کا سروناز کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ اب بھی کیا ہوا مغل کیا ہیں افغانوں کا سروناز کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے لوگ کو اپنی طرف کرنے کوش کر رہا ہے ہمائیو کے ماغ میں سیر کھان کے پتر جلال کھانے بادھ ڈالی پرن تو اس کا عدیسے ید کرنا نہیں تھا بلکہ تھوڑے سمیے کے لیے ہمائیو کو روکنا تھا جس سے وہ سفل ہو سکے اس کے پچھات ہمائیو بنگال پہنچ کر گونڑ کے درگ پر عادی کار کر لیا بنگال پر عادی کار کر اس نے وہاں پرساسنی کی ویوستہ استعافت کی تتہ گونڑ کا نام بدل کل جنت آباد رکھ دیا تو یہ کوشن آتا ہے کہ گونڑ کا نام کس نے بدلا تو ہمائیو نے بدلا اور کیا رکھا جنت آباد اپنی اس سفلتہ کے بعد ہمائیو کئی ماہ تک آمود پرمود میں لین رہا ہمائیو کے بنگال وجہ نیرود دیسیت تھی اس سے اسے کوئی بھی لاب نہیں ہوا پھلکہ بنگال کے وجہ سے ہی اس کے پتن کی پرکرہ سروع ہو گیا مطلب بنگال سے کیا ہو گیا وہ ڈکلائن سروع ہونا ڈکلائن سروع ہو گیا بنگال وجہ کے بسچات ہمائیو نے جو سمیں وہاں آرام کرنے میں وقت کیا تھا سیرکہ نے اسی کا صدوپی ہو کیا مطلب بنگال وجہ کے بعد وہ کیا کرنے لگا آرام کرنے لگا ہمائیو سیرکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اس نے بناراس کڑا کنوج کا سنبھل آدھی استانوں پر ادھیکار کر لیا تتہ جونپور اور چنار کو گھیل لیا اس پرکار ہمائیو کے بنگال بنگال سے لوٹنے کا ماغ او رد کر دیا مطلب وہ بنگال سے جو اس راستے تو لوٹتا اس راستے کو ککن لیا پورا گھیل لیا اسی بیچ ہمائیو کے سوچنا پرابت ہوئی کہ اس کا بھائی جو ہندال ہے اس نے وشواسپاتر سیکھ بہلول کا ود کرد آگرہ میں سوئے کو سوطنطر باز سے گوشت کر دیا یہ سوچنا ملتے ہی ہمائیو سریگری آگرہ لوٹنے کا نشچے کیا بنگال کا سرکشہ بھار جہانگیر کولی بیگ کو سوپ کر مارچ پندرہ سو انتالیس میں ہمائیو آگرہ کے لیے کوچ کیا اب نیسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو ابھی چار پانچ یود جو ہیں وہ ابھی بچ رہے ہیں ہمائیو کے جیسے چوسہ کا یود ہو گیا کننوش کا یود ہو گیا مچھوالا کا یود ہو گیا اور سرہند کا یود ہو گیا کیونکہ ابھی چار پانچ یود بچ رہے ہیں اور اس سے کیا ہو جائے گی اگر ہم اس کو بھی کور کریں گے تو ویڈیو لیند ہو جائے گی تو کل ہم اس کو پورا ہمائیو کو پورا کور کر لیں گے پھر نیس سے ہم کیا کریں گے اکبر کو سور کریں گے تو چلیے ملتے ہیں نیس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے فین سرکر میں بھی جرور سے کریں جس سے وہ بھی ہسٹری جیسے بورنگ سبجیکٹ کو کیا کر سکیں کور سکے کر سکیں تو چلیے شکریہ لیکن جائے ہند اور میرے گیو شکریہ شکریہ ساکر لیکن